السلام علیکم ویلکم ٹو آمناز رییکشن کیسے ہیں آپ سب بہت ساری دعائیں آپ سبی کے لیے جناب سٹارٹ کروں گی میں اپنا ریویو کانٹینٹ رییکشن ویڈیو تو پروکار کا ویلوگ دیکھا ہے کیونکہ وہاں پر ہوئی ہے دادی سے بات اور اتنی پیاری پکچر دادی اور پوتی کی لگی ہے تو میں نے کہا چلیں بھئی ان کا ویلوگ آج ہم کرتے ہیں کلک تو ویلوگ کلک کیا اور کچھ چیزیں جو ہے جس پر میں بات کرنا چاہتی ہوں ایک تو بھئی ما شاء اللہ سے ان کی فیملی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی اببہ جو ہے وہ بھی آگئے اچھی بات ہے سب لوگ ملجل کر رہے ہیں آپس میں اکھٹے رہے ہیں اور خوش رہے ہیں یہی ہر انسان چاہتا ہے کوئی کسی کی بربادی یہاں پر نہیں چاہتا یس جو چیزیں سوشل میڈیا پر ویرڈ جا رہی ہوتی ہیں یا غلط لگ رہی ہوتی ہیں تو کیونکہ آپ سوشل میڈیا پر ہیں اور تمام تر چیزیں آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں اگر آپ بلوگر یا یوٹیوبر بن گئے ہیں تو it doesn't mean کہ آپ کے پاس کوئی لاتھی آگئی ہے جس سے آپ جس کو چاہیں ویسے ہاں کے اور آپ کو کوئی کچھ نہ بولے ایسا بھی نہیں ہے تو جو چیزیں کبھی ویرڈ لگتی ہیں تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں بہت عرصے بعد آج میں ان کے ویڈیو پر بات کر رہی ہوں ریزن میں نے بتا دیا ہے ایک ٹائم پر میں نے بات کی تھی تو جب میں ان کے ویڈیوز پر بات کرتی ہوں نا تو کچھ رینڈم آئی ڈیز آتی ہیں وہ بولتی ہیں بھائی آپ غیبت کر رہے ہو تو میں نے کہا یہ اس لا چاہتے نہیں ہیں یہ یہ چاہتے ہیں جس طرح سے یہ دنیا کو تمام تر چیزیں دکھاتے رہیں دنیا جو ہے وہ بلائنڈلی ان کو دیکھ کر صرف یس 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 کرتی رہے دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کنسٹرکٹف کرٹیسزم وہ ضروری ہوتا ہے ہیلڈی کرٹیسزم ضروری ہوتا ہے یس بلا وجہ کی تنقید بلا وجہ ویلوگ کو منفی دکھانا اور اس کو نیگٹیو ہمیشہ پوٹرے کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور یہ پھر رییکشن نہ ہوا یہ تو پھر فرسٹریشن ہو گیا یا پھر ہیٹ ہو گئی اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کسی کے لیے بھی یہاں پر یہ والا کام نہ کروں جو بھنڈ یہاں مارے جاتے ہیں کسی کی جانب سے جو لوجک کے اگینسٹ جاتے ہیں اور میرے پاس فیکٹس ہوتے ہیں کہ میں اس کو فیکٹس کی بنیاد پر ڈینائے کر سکوں تو میں ضرور اس پر بات کرتی ہوں ویسے آپ کو بھی شاید میری بات سمجھ آ جائے کیونکہ لگتا ہے مجھے کہ آپ سمجھدار ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک ویڈیو میں نے آج ہی افلوڈ کی ہے اور وہ ہے کراچی کے ایک ویلوگر کے بارے میں مجھے بہت افسوس ہوا جس طرح سے گارڈ نے اس کو فائر کر کے مار ڈالا اور وہ بچارہ ویلوگنگ کے لیے گیا تھا اپنی فیملی کے لیے کچھ اچھا سوچ رہا ہوگا کچھ اچھا چاہ رہا ہوگا تو اس لیے میں جتنے آپ کی فیملی کے ویلوگرز کو آپ کی برادری کے ایون ویلوگرز کو جانتی ہوں جو کہ کراچی سے ہیں میں نے اپنی اس ویڈیو میں سب کو منشن کیا کہ سب اس چیز کو دیکھ لیں اور اویر ہو جائیں اور کیر اور پریکوشن بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے میں نے گوڈ انٹینشن کے ساتھ ہر ایک کو اس ویڈیو میں منشن کیا تو آپ کو بھی کیا اچھا رات کے ٹائم آپ گھومنے گھامنے نکل جاتے ہیں تو کراچی کے حالات ابھی اتنے زیادہ صحیح نہیں ہیں مطلب آف اینڈ آن جو اسٹریٹ کرائمز ہے اس کے حوالے سے بھی چیزیں سننے کو مل جاتی ہیں تو اٹس ناٹ سیف اٹ آل تو کوشش کریں گھر میں رہیں اور صبح یا پھر شام کو اندھیرہ ہونے سے پہلے پہلے اگر گھوم لیں علاقوں میں جا کر یا بازاروں میں جا کر یا پارکس میں جا کر تو اٹس سوکے بٹ رات کو آوائٹ کریں تو اٹس کیا مطلب کہنا چاہ رہی ہو میں بھی پتہ نہیں کہاں آپ پہ نکل گئی کون سی انگلش بول رہی ہو یہ میں بولنا چاہتی تھی اچھا آپ کے ویڈیو میں ستارہ کی جو والدہ ہیں یعنی آپ کی خالہ اور دادی پہلے تو میں بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہوں کبھی آپ ان کو خالہ بولتے ہیں کبھی ستارہ کو پپو بولتے ہیں کبھی ستارہ باجی بولتے ہیں کبھی پھر دادی بولتی ہیں تو اس طرح کی جو ملٹیپل رشتے ہیں ان کے میں کیا کہتے ہیں موہ موہ کے دھاگے اسی میں میں الہچ کے رہ جاتی ہوں خیر جی ماشاءاللہ سے جو دادی ہیں وہ بہت زیادہ خوش نظر آئیں پوتی کے ساتھ بات کرتے ہوئے اور بڑی دعائیں دے رہی تھی کہ اللہ جو ہے وہ جوڑی سلامت رکھے بلکل ہر جو بڑا بڑا یا بزرگ ہے وہ اسی طرح سے اپنے بچوں کے لئے جذبات رکھتا ہے اور ان کی جوڑے کی سلامتی کی ان کی زندگی میں خوشحالی کی دعائیں بھی مانگتا ہے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے اور یہ تو دادی ہیں یعنی پیارا جو ان کا بیٹا ہے فاروق ان کی ماں اور بہت کچھ یہاں پر جو فاروق ہیں ان کے لئے جو ماں کے جذبات تھے وہ ہم نے دیکھے تھے ستارہ کی جب پاس تھی امی بہت ساری چیزیں ستارہ کے لئے غلط بھی جاری ہوتی تھی بٹ وہاں پر ستارہ ہمیشہ سے کمپرومائزز کرتی آئی ہیں کیونکہ جو ماں کا پیار ہے وہ بیٹے کے لئے سمجھتی ہیں اور ستارہ جو ہیں وہ اپنی ماں سے پیار کرتی ہیں یہ جو پیار کے رشتے ہوتے ہیں یہ بھی بڑے ہی عجیب و غریب ہوتے ہیں انسان الہچ کے رہ جاتا ہے کہ آخر وہ کس ٹریک پر جا رہا ہے اپنا بھلا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے لیکن بہر کیف ستارہ نے اپنی ماں کی تمام تر جو خواہشاتیں ان کا پاس رکھا اور اپنی ماں کے لئے جو بھی کچھ انہوں نے کیا یہاں پر سب کچھ کلیئر ہے میں سوچتی ہوں کہ اگر ستارہ اتنی دولت مند نہ ہوتی ماشاءاللہ اللہ نے ستارہ کو بہت کچھ دیا ہے یا ستارہ ایک عام سی خاتون ہوتی ایک لور میڈل کلاس لائف جیسے وہ جی رہی تھی اور ان کے پاس ایک پارلر کی جوب تھی ساتھ ان کے ہزبن کام کرتے تھے یعنی ایک فل جو ورکنگ والا ایک موحول ہے نا مطلب اس میں وائف بھی کام کر رہی ہوتی تھی اور جو شہر ہے وہ بھی محنت کر رہا ہوتا تھا اور دونوں کی ارننگ سے ایک گھر چل رہا ہوتا تھا تو کتنا مشکل تھا یہ سب کچھ ستارہ کے لیے کرنا اور میرے خیال میں ستارہ کئی بار بول بھی چکی ہیں کہ اس ٹائم کوئی رشتہ بھی نہیں تھا اور جیسے جیسے ستارہ ستارہ یاسین بن کے چمکتی رہی تو ویسے ویسے ستارہ کی گرد رشتے جو ہیں ان کا جال اور ان کا گھیرہ تنگ ہوتا گیا کیونکہ وہ ایک عام سی ستارہ سے ایک خاص ستارہ بن گئی اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوا پتہ نہیں پھر میں ٹریک سے اتر گئی اور بات کہاں کی کہاں نکل گئی اور جب کچھ چیزیں کہیں پر میں فیل کرتی ہوں ستارہ کے لیے تو پھر وہ میری باتوں میں شاید آپ کو نظر آ جاتی ہوں گی تو خیر جناب مجھے فاطمہ کو دیکھ کر کبھی بھی غصہ نہیں آتا مطلب یہ جو فاطمہ ہے فاروخ کی بیٹی وہ بچیوں کی طرح ہے میری اور اللہ سب کی بچیوں کے نصیب بلند کرے اس کے بھی نصیب بلند کرے اس کا کیوں میں برا چاہوں گی لیکن کچھ چیزیں ہیں جو دل میں پریشانی اور الجھن کا سبب بنتی ہیں ستارہ کی والدہ ماشاء اللہ سے خوش ہیں اور جس طرح وہ ویڈیو میں نظر آ گئی اور یہ کام پروخار نے کر دیا مطلب ویلوگ میں کیپچر کر کے امہ کو دکھا دیا کہ امہ کس حال میں ہے مطلب امہ اپنی لائف میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ظاہر سی باتیں ان کے تین بیٹیاں ہیں دو بیٹے ہیں تو ہر ایک کے لیے ان کے دل میں محبت ہے یہ تو ستارہ ہے کہ جو بالکل اپنا دل جان اپنی ماں کے اوپر وارنے کو تیار رہتی ہے اینی ٹائم اور ماں نے جو بھی کچھ ستارہ سے کہا ستارہ نے ہمیشہ ان باتوں کو مانا ہے تو ستارہ نے ہمیشہ امہ کو مان دیا ہے خیر جناب تو امہ جو ہیں وہ بھی خوش ہیں اپنے بچوں میں ہیں ظاہر سی بات ہے اور ان کے بچے ان کو جس وجہ سے بھی ویلوگ میں نہیں لیتے میں نہیں سمجھتی کہ وہ ستارہ کہ اتنے پابند ہیں یا ستارہ کا ان پر اتنا کوئی خوف ہے یا ایک ٹسل ہے کہ وہ امہ کو ویلوگ میں نہیں لیں گے بس ان کو اپنا یہ امیج بنا کر رکھنا ہے کہ وہ بچارے ہیں اور امہ پر ستارہ کا پریشر ہے کیونکہ اس اسٹوری کی وجہ سے جو آڈینس ہے نا اس کی سمپیتھی جو ہے وہ بڑی کے ساتھ جڑی رہے گی تو یہ تمام تر چیزیں وہ لوگ کر رہے ہیں لیکن یہاں پر میں ایک چیز بولنا چاہوں گی کہ ستارہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایک یہاں پر اس پوری برادری کے اندر وہ لیڈی ہے کہ جس نے ہر ایک کو روشنی فراہم کی ہے ہر ایک کے لیے آسانیہ باٹی ہے اور ہر ایک کے لیے اپنی ذات کو کہتے ہیں نا کہ پریورٹی کبھی بھی نہیں دی ہمیشہ دوسروں کا سوچا ہے اور اپنی جو خوشیاں ہیں اس کو سیکنڈ پر رکھا ہے یہ چیزیں ہم لوگوں نے دیکھی ہے جب سے ہم یہاں ستارہ کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں مجھے ایک مومنٹ یاد آتا ہے فاروق کی جو بیٹی ہے اس کی شادی کا جہاں پر ستارہ نے کہا تھا یہ شادی تو ہم نے کروائی ہے اور اس ٹائم اممہ نے کہا تھا آپ نے کہا کروائی یہ شادی تو فاروق نے کروائی ہے مطلب فاروق اور نجمہ نے اور وہاں سے ستارہ کے ویلاغ میں ہمیں کوئی شادی کی رسم نظر نہیں آئی تھی وہ تمام تر رسمیں جسے ستارہ لے کر ایکسائٹیڈ تھی کیونکہ بہت ساری خرچے اس نے کیے ہیں وہ بس ایک کہتے ہیں نا یہ ہماری لڑکی ہے ہم نے شادی کیے ایک ہوتا ہے نا شادی بیعہ پر تو وہ والا سین تھا اس ٹائم بھی میں بہت زیادہ اس چیز کو دیکھ کر اس مومنٹ کو دیکھ کر ہرٹ ہوئی تھی تو خیر جناب یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو ستارہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ تمہیں ماں کا احساس نہیں ہے ماں تو تمہیں کہتی تھی خرچہ مت کرو تو تم ماں کی نہیں سن رہی ماں کے بغیر تم اب کیسے ٹرپ پر جا رہی ہو تو بھائی جب ماں اپنے شہر اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہے تو ستارہ کوئی یہاں پر البیلی اور کماری اور چھوٹی بچی نہیں ہے لڑکی نہیں ہے ماشاءاللہ سے تین بچے ہیں ان کے شہر ہے اپنی ایک فیملی ہے سسر ہیں یعنی کچھ نہ کچھ رشتے سسرال سے بھی ہیں تو بہت ساری رسپونسیبلیٹی ستارہ کے اوپر بھی آتی ہے ستارہ کی سوطن بھی ہے پھر ستارہ کی سوطن کا بچہ بھی ہے تو ستارہ کی جو زندگی ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے وہ اتنی آسان نہیں جتنی آسان ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے پھر یہاں یوٹیوب پر پچھتر مسلک پچھتر جھگڑے جو ستارہ کی ذات کے گرد گھومتے رہتے ہیں پھر ستارہ کی زندگی میں مزید پریشانیاں آتی ہیں جب یہاں یوٹیوب پر بیٹے ہوئے لوگ ستارہ کے ساتھ وابستہ جو کلوز رشتے ہیں ان کو ہیٹیا ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کو ٹرول کرتے ہیں تو بھی ستارہ کی لائف مشکل میں آتی ہے تو بھی ستارہ کے تعلقات جو ہیں وہ ٹربل میں جاتے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں ستارہ فیس کر رہی ہے اب اگر ستارہ کی ماں خوش ہے مطمئن ہے تو ستارہ کیوں اپنی زندگی میں موو آن نہ کرے ستارہ کیوں اپنے بچوں کی جو خوشیاں ہیں چھوٹی چھوٹی ان کو سیکریفائس کرے اگر اس کے بچے اچھا کھانا چاہتے ہیں گھومنا چاہتے ہیں پھرنا چاہتے ہیں تو ستارہ اپنی ماں کی وجہ سے یعنی اگر وہ یہاں نہیں ہیں تو اپنے تمام تر جو پروگرامز ہیں بچوں کی ساتھ اپنی لائف کے اس کو کینسل کیوں کرے کیونکہ ستارہ بھی ایک ماں ہے ستارہ پر بھی رسکونسیبلیٹی ہے ستارہ اکی نصیب میں جتنا لکھا تھا اپنی ماں کے لیے کرنا جان سے مال سے ستارہ نے کیا ہے اور ان فیوچر بھی مجھے لگتا ہے اگر ستارہ کی ضرورت ماں کو پڑتی ہے تو ستارہ کبھی بھی انکار نہیں کریں گی ستارہ تو غیروں کی مدد کرنے والی ہیں تو یہ تو ستارہ کی اپنی سگی ماں ہیں لیکن بہر کیف بہت ساری باتیں جو میں کرنا چاہتی ہوں بٹ کہہ نہیں پاتی کیونکہ پھر رشتے جو ہیں نا وہ آڑے آ جاتے ہیں اور ہر رشتے کا ایک پاس ہے تو بہر کیف ستارہ کی ماں خوش مطمئن فٹ فارٹ ہے ماشاءاللہ دیکھ لیا ہے اور اتمنان بھی ہو گیا ہے کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر جو ستارہ کی ماں ہیں وہ بہت ٹربل میں ہیں اور ایسا ستارہ نے نہیں کہا تھا ایسا جو ایک اور لیڈی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جو چاچو ہیں ان سے بات ہوئی اور ستارہ کی امی بہت پریشان ہے لیکن آس ستارہ کی والدہ ہمیں بہت خوش مطمئن نظر آئیں دعائیں دیتی نظر آئیں تو اللہ کرے کہ سب کچھ اچھا ہی ہو ظاہر سی باتیں وہاں پر بھی اپنے ہیں ستارہ کی چاچا چاچی بھی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی میدان جنگ میں بیٹھی ہوئی ہے یہ چیز تو کلیر ہے تو ستارہ اپنی لائف ٹربل میں مٹ ڈالیے اپنی پروگرامز اپنی زندگی اپنی جو بھی معاملات ہے اس کو اپنے طریقے سے جس طرح آپ سمجھتی ہیں ماشاءاللہ آپ نے لائف میں ایک ایکسپیرینس گین کیا ہے تو ان ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی لائف لے کر آگے چلیں اتنا کچھ یہاں آپ نے جھیل لیا ہے اپنوں سے پرائیوں سے یوٹیوب پر یوٹیوب کے باہر کہ اب تو آپ کو بالکل کہتے ہیں نا کہ پرفیکٹ ایک سٹرونگ لیڈی بن جانا چاہیے اور اپنے ڈیسیجنس میں اپنے معاملات میں بہت زیادہ ڈیٹرمنٹ ہونا چاہیے تو یہ والی جو ستارہ ہے نا اپنے اندر سے اس کو گروم کر کے آپ پاہر نکالیں اور اپنی خوشیاں خود ایکسپلور کریں اپنے بچوں کی خوشیاں خود ایکسپلور کریں اللہ نے آپ کو موقع بھی دیا ہے صحت بھی دیا ماشاءاللہ آپ کے پاس مال بھی ہے ماشاءاللہ اور آپ کے پاس اولاد بھی ہے تو اللہ کی تمام تر نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی میں موو وان کریں اپنی امی کی ٹینشن مت لیں وہ فٹ ہیں فائن ہیں خوش ہیں اپنے شہر اپنے بچوں کے پاس ہیں آپ کے ساتھ جو بھی معاملات ہو لیکن ان کے تو بچے ہیں نا وہ کیوں بگاڑیں گی آپ کی وجہ سے اپنے بچوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور میں نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا ہے دیکھ بھی لیا ہے کہ کوئی کسی کی وجہ سے اپنی جو بنی بنائی ہے نا وہ نہیں بگاڑتا تو ستارہ یہ آپ کے لیے بھی لیسن ہے خدا رہا کسی رشتے جو آپ کے پیارے رشتے یہاں بنے ہیں ان کو کسی کی بھی وجہ سے نہ بگاڑیں کیونکہ بہت سارے رشتے جو ہے نا وہ آپ کے لیے تب کھڑے تھے جب آپ کے اپنوں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا پریکٹیکلی آپ کے وہ ساتھ تھے آپ کے مددگار تھے ان مقامات پر جہاں پر آپ کے اپنے جو ہے نا وہ اس کو مطلب نظر انداز کرتے ہوئے آپ پر اٹیکس کر رہے تھے آپ کے کیاریکٹر پر بات کر رہے تھے تو ان داروں کی جو بالا دستی ہے وہ ممکن بنوائی آپ کو لے گئیں آپ کو ساتھ دیا تہرہ سسٹر نے تو خدارہ ان کے ساتھ جو اپنے معاملاتیں بیٹر کریں میں نہیں کہتی کہ بلائنڈ ٹرسٹ کریں مگر اپنے رشتوں کی وجہ سے جو سب آپس میں خوش ہیں اپنے رشتے خراب نہ کریں اتنی سی بات میں کہنا آپ سے چاہتی ہوں باقی خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ